بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سو پندرہ دن بعد جھپر پھاڑ پیسہ ان بروج کے لیے بگ پلانٹ ان ایکشن آفٹر ون ہنڈرڈن ففٹین ڈیز سویا سیارہ پوری طرح نین سے جاگ اٹھا ہے اس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے ایری سے لے کے پاس تک آپ تمام سے ریکویسٹ چینل کو لائک کریں وارس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں بات آج ہم کر رہے ہیں منگل کے حوالے سے یعنی مارس کے حوالے سے جیسے ایک ویڈیو آلیڈی آ چکی است اور ادھے کے اوپر آپ تب جانتے ہیں لیکن جو نئے ویورز جنہوں نے آج پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھے یا وہ ویڈیو نہیں دیکھ پائے تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ است کا مطلب ہے چھپ جانا یا غائب ہو جانا جب سورج اپنے پاورز بڑھا دیتا ہے اور کسی بھی سیارے کی قریب آ جاتا ہے تو اس کے پاورز اور اس کی روشنی کی وجہ سے وہ سیارہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں است ہو جانا اور جب وہ سورج واپس سے نارملائز ہو جاتا ہے اپنی اصلی جگہ پر آ کر اپنے پاورز مینٹین کرتا ہے تو پھر جا کر وہ سیارہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ادھے تو ابھی است سے ادھے ہو چکا ہے منگل یاد رکھے گا 115 دن کے بعد 115 دن تک یہ نظر نہیں آ رہا تھا است حالت میں تھا لیکن اب یہ ادھے ہو چکا ہے 115 دن کے بعد 14 ستمبر کو یہ جو ہے وہ است حالت میں آ گئے تھے اور 115 دن کے بعد 16 جنوری یعنی کہ آج سے دو دن پہلے یہ ادھے ہو چکے ہیں پاورفل ہو چکے اور سب سے بڑی بات کہ اب جو کہ نظر بھی آ رہے ہیں اور ویزیبل ہیں تو یہ اپنے پاورز ان زورڈک سائن کو ان بروچ کو دینے والے جن کے بارے میں ہم باری باری آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیا کچھ ان کے لئے نوازشات آنے والی ہیں اور اس وقت پریزیڈنٹ میں دھنو راشی یعنی کہ سیجیٹریس میں ان کا گوچر ہونا ان کا ٹرانسٹ ہونا بڑا مبارک ثابت ہوگا ان بروچ کے لئے جن کے ہم بات کریں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان بروچ کے لئے چھپر پھاڑ کے پیسہ آنا چاروں طرف سے سورسس اف انکم سے ان کے جوب سے ان کے کریئر سے ان کے کاروبار سے اگر بیرینومل کوئی کام کرتے وہاں سے اگر بیرینومل کے جا کر کوئی کام کرتے وہاں جوب یا کاروبار کرے وہاں کچھ برکت ہونا وہاں پہ اچھا پیسہ ملا ہر لحاظ زمین و جائدہ دے تو وہاں اچھا پیسہ کمانا اور ہر لحاظ سے کسی بھی فیلڈ کے اندر یہ لوگ تو وہاں پر بھرپور پیسہ سمیٹتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے ان بروچ کیلئے جو بچا ہوا جنوری ہے یعنی سولہ جنوری سے آن ورڈز اکتیس جنوری بہت ہی خاص رہے گا بہت ہی مبارک ثابت ہونے والا ہے یاد رکھی گا تمام بارہ کے بارہ بروچ پر اس کا ایفیکٹ ہوگا لیکن جو سب سے زیادہ جن پہ ایمپیکٹ آئے گا جن بروچ پہ سب سے زیادہ اثر ہوگا آج صرف انہی کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں لیکن یاد رکھی گا بارہ کے بارہ بروچ کو اپنی لائف کے اندر اپنے پیسے کے معاملات میں اپنے فلو آف منی پیسے کا فلو تیز ترین ہوتا ہوا کہیں نہ کہیں سے پیسہ تیز ترین آنا یا پیسہ ریلیز ہونا کسی نے پیسے روکے تو پیسے واپس دینا یا انکم ہونا ہائیسٹ انکم ہونا یہ سب چیزیں نظر آئیں گی بارہ کے بارہ بروچ لکھے رکھ لیں بارہ کے بارہ بروچ ایری سے لکھے پائسس تک اور سولہ جنوری سے یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کو آہستہ آہستہ بتدریش نظر آئے گا کہ پیسے کا بھرپور فلو آنا شروع ہو چکا ہے ان میں کچھ جو بزارڈکس آئین ہیں وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں خوش قسمت ہیں ان کے بارے میں آجم بتائیں گے اور منگل یعنی مارچ کی طرف سے بہت زیادہ فائدے ہونا بہت زیادہ نوادی شاد ہونا بہت زیادہ پیسے کا فلو آنا اور لائف کے اندر ایک بڑا چینج ایک بڑا ٹرانفورمیشن آنا ان کو نظر آئے گا اس ویڈیو کو آپ سن سائن یا اپنے نام کے زورڈک سائن سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ مون سائن سے دیکھنا چاہتے ہیں اس سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے آپ کے برد چارٹ میں اگر منگل سٹرونگ ہے یعنی مارس اگر سٹرونگ ہے تو بہت سارے بڑی بڑے ٹرانفورمیشن آپ لوگ اپنی لائف میں یا بڑی بڑی چینجز اپنی لائف میں آپ لوگ دیکھتے ہو اگر منگل کمزور ہے یعنی مارس کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی خراب ہے یا کمزور ہے تو پھر یہ بڑے بڑے مسئلے بھی کریئٹ کرتا ہے ویسے یہ مارس کی اگر ہم نے بات کی منگل کی تو یہ اودہ ہو چکے اور پانچ فروری یاد رکھے گا پانچ فروری کو بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے سب سے پہلے ہمارے لسٹ میں جو برج شامل ہے وہ ہے ہمیشہ کی طرح ایریز یعنی برج حمل یعنی میش راشی ان کے لئے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کے جو زورڈکس ہیں ان کا رولنگ لارڈ ہی منگل ہے یعنی منگل مارس ان کا رولنگ لارڈ ہونا ان کے لئے خوش قسمتی علامت ہے اور بہت ہی مبارک ثابت ہوگا اب منگل مارس کا اودہ ہو جانا واپس نظر آنا بہت ہی مبارک ثابت ہوگا تمام کے تمام ایریز کے لئے اور منگل کا مارس کا یہاں پر نوم پنچم راج یوگ بنانا میش راشی کے لئے یہ سونے پہ سہاگہ کرنے والا ہے اور سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات یہ کہ ان کے نائن تھاوس یعنی کہ ایریز کے نائن تھاوس نوے گھر کے اندر جو ہے اس کا اودہ ہونا منگل کا مارس کا اودہ ہونا ان کی قسمت کو بھی ویزیبل کرے گی یعنی قسمت بھی ان کی طرف پلٹتے ہوئے ان کے معاملات کو حل کرتے ہوئے ان کے تمام معاملات سے زندگی اروج پر اس دوران یہ لوگ دیکھیں گے اوپر سے جوپیٹر کی نوازشات بھی اس میں شامل ہو جائیں گی تو یہ گد جوڑ بھی یعنی منگل اور جوپیٹر کا گد جوڑ بھی ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اور ایریز کے سارے دروازے قسمت کے سارے دروازے ان کے لئے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے اچھی صحت کے حوالے سے یعنی صحت کا اچھا رہنا اور عزت ملنا یعنی کہ ریکاغنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ سے نوازے جانا سیلری میں انکریز ہونا پروموشن کے یوگ بننا اپنے پسند کے ڈپارپنٹ پہ جانا یہ سب ہوتا ہوا بھی ان کو نظر آئے گا کریئر میں ایک بڑا بوسٹ بھی یہ لوگ دیکھیں گے اپنے کریئر میں اپنے کاروبار میں ایک اوچھا جاتا گراف یعنی کہ ترقی کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے کاروبار بھی اوچھا جاتا وہ ان کو نظر آئے گا سیکرٹ ویلت کا ملنا بڑی اماؤنٹ کی پیسے کا ملنا یعنی کہ اپنے والدین کی طرف سے یا آبا حجدات کی جائدات کی شکل میں یا زمینوں جائدات کی شکل میں اچھا خاصا بڑا دھن دولت پیسہ ملنا یہ بھی ان کے لئے ممکن رہے گا یعنی جیسے میں نے کہا ہے نا چپر پھاڑ پیسہ تو یہ وہ وقت ہوگا کہ پانچ فروری سے پہلے پہلے پیسے کے معاملات میں ایک بڑا تیز بڑی تیزی دیکھیں گے تیزی سے پیسہ آنا پیسے کا بھرپور فلو آنا اور تیز ترین دولت سمیٹنا ایریز کے لئے ممکن رہے گا اب ہم بات کریں گے تورس کے حوالے سے یعنی ورشب راشی کے حوالے سے مرجر صور کے حوالے سے اگر ورشب راشی کی بات کریں یعنی کہ تورس کی تو ان کے ٹویلف تھاؤسن کے باروے گھر کا یہ رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے اور ان کے کاروبار کا اور ان کی شادشتہ زندگی ان کے ہزبن وائف کے جو ریلیشنز ہے اس کا بھی اس کو رول یعنی کہ منگل کو جائے وہ رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے اور اس وقت منگل جائے وہ آٹھوے گھر کے اندر موجود ہے اور ان کا ادھے ہونا بہت حد تک تورینز کے لئے بہت بڑے بڑے چینجز بڑے بڑے ٹرانسفورمیشن پیسے کا بھرپور فلو جوب کاروبار میں برکت کا ہونا اچھا پیسہ آنا دھن دولت کا ملنا یا بڑی اماؤنٹ میں کہیں سے پیسہ ملنا کوئی رکاوات دھن مل جانا یہ سب بھی ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کے پارٹنرشپ کا کوئی بزنس کرتے ہیں یا انڈیپینڈنڈ یا پھر کوئی فیملی بزنس آپ کرتے ہیں اس کے اندر ایک تیز گراف کانا یعنی مینز کہ اس کے اندر ایک انکلائنیشن آنا یا اس کے اندر اچھا پیسہ کمانا یہ آپ کے لئے ممکن رہے گا بیرین اے ملک سے جوڑا کوئی بھی کام چاہے بیرین اے ملک جا کے وہاں جوب یا کاروبار کر رہے ہیں یا پھر اسے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں جیتے فری لانسنگ آنلائی ٹیڈنگ ڈیٹا اینٹری ورچال اسسٹنٹ امیزون پہ یا کوئی ایسا کام کمپیوٹر کا کوئی کام لین دین کا کام امپورٹ ایکسپورٹ کا کام تو بیرین اے ملک سے کام کرنا بھی ان کو بہت سود مند رہے گا بہت فائدہ ہوگا اور برپور پیسہ سمیٹتے بھی یہ لوگ نظر آئیں گے کیونکہ آپ کے بیرین اے ملک کے تمام افیرز کا جو رولنگ لارڈ مانا جاتا ہے وہ منگل یعنی مارس کو مانا جاتا ہے آئی ٹی سیکٹر کی بات کریں یا آئی ٹی ٹیکنلوجی کی حوال سے بات کریں یا شادی بیعات جو لوگ ہیں جو شادی بیعات کے کام کرتے ہیں یعنی کھانا وانا بنانا کپڑوں کو ڈیزائن کرنا یا پھر جو کنسٹرکشن وغیرہ کا کام ہے یا بیلڈرز ہیں یا پھر جو ہے کے لئے ویزا کے مسئلے تھے یا ویزا کے لئے کوشش نہیں کر پا رہے تھے ٹکٹ بہت مہنگی پڑ رہی تھی اب ٹکٹ بھی لے پائیں گے ویزا بھی اپروو ہوتا وہ نظر آئے گا یعنی کہ یہ سارے مسئلے حال ہوتے ہوئے اور بیرنمل جاتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اگر یہ لوگ ویلنگ ہے تو وہاں پر پرمنٹ ریزیڈنسی کا ملنا جاپ کا ملنا ورک پرمنٹ کا ملنا یہ بھی ان کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا لیکن یاد رکھے گا ورشب راشی کے لئے آنٹھوے گھر کے اندر منگل موجود رہے گا یعنی کہ مارس یہاں تھوڑا سا غصہ بڑھ جانا اور خاص طور پر شادی شدہ زندگی کے اندر غصے کا بڑھنا اور کمیونکیشن میں گڑھ بڑھ ہونا اور زد کا بہت زیادہ ہونا یہ پرابلمز کر سکتا ہے اخراجات میں جیسے ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ٹورینز کے اخراجات میں اضافہ ہوگا اور اس کی وجہ بھی یہ رہی گی منگل کا آنٹھوے گھر میں رہنا بلا وجہ کے خرچوں سے آپ کو بچنا پڑے گا ورنہ یہ بہت بڑا برڈن آپ پہ لے کر آئے گا پیسے کے معاملات تو فل آن رہنے والے یعنی کہ پیسہ بھرپور آئے گا پیسے کا بھرپور فلو جو چھپر پھڑ کے لکھا ہے ٹائٹل میں ویسا آئے گا لیکن اخراجات اس کو کافیت تک کور کر جائیں گے یعنی اخراجات اتنے ہوں گے کہ یہ سارا جو پیسے کے ایکٹیویٹی بیکار ہو جائے گی یعنی پیسہ آنا بلکل ایسا ہوگا جیسے پیسہ آیا ہی نہیں تو آپ کو تھوڑا سا خرچوں پر کنٹرول کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو پیٹ درس کونسٹیپیشن موشن وغیرہ کی شکایت بھی رہ سکتی تو اپنے کھانے پینے کے معاملات میں آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اب ہم بات کرتے ہیں جیمینائز یعنی میتھن راشی کے حوالے سے برج جوزہ کے حوالے سے منگل یعنی مارس کے حوالے سے بات کریں تو آپ کی کیندر کے اندر جا کر یہ وہاں ادھے ہوں گے اور مبارک ثابت ہونے والے منگل یعنی مارس کی درشتی ڈائریکٹ آپ کے زورڈک سائن پر پڑ رہی ہے یہ کافی بڑے بڑے فائدہ آپ کے لئے لے کر آئے گی یہاں پہ منگل مارس بڑے بڑے فائدہ آپ کے لئے جیمینائز کے لئے لے کر آئے گا کوڑ کا چہری مقدمات ایف آئی آر کا ٹی وی ہے یا کوئی ایسے پرابلم سے کوئی کانفرکٹ میں پھنسے ہو اس سے باہر آتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے آپ کی جوب کے اندر آپ کے کاروبار کے اندر آپ کی گھر کے اندر ان لاؤز کی شکل میں جو دشمن ہے جو آپ کی کام خراب کرنا آپ کے پیچھے سادشے بننا یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ یا تو آپ کی کنٹرول میں آ جائیں گے یا آپ سے دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کی بیماریاں کنٹرول میں آتے ہیں یعنی پروپر میڈیکیشن ہونا بیماریوں سے باہر آتے ہوئے نظر آئے گے کرزیں آپ کی کم ہوتے ہوئے یا ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اپنے فیملی میمبرز اپنے والد اپنے بڑے بھائی سے بڑا فائدہ ہونا کاروبار میں ان کی ہیلپ ہونا بیرنمول جانے کے لئے اچھا پیسہ دینا یعنی مورلی اور فائننشلی ان کا سپورٹ رہنا آپ کی وائف آپ کی حسنگ کا اچھا سپورٹ کرنا فائننشلی یا مورلی یہ بھی ممکن ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا آپ کی بینک بیننس میں سڈن لیگ اضافہ آپ لوگ دیکھو گے باقی کریئر کے حوالے سے پروموشنز کا ہونا بوسز سے اچھی انڈرسٹیننگ اچھے ڈپارٹنٹ پر ٹرانسفر ہونا سیلری اور الاؤنسز میں اضافہ بونسز کا ملنا آپ کو ریکاغنیشن ایوارڈی ریوارڈ سے نوازہ چانا یہ بھی ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا آپ میں سے جو لوگ شو بیز جس یا گلائمر انڈسٹری سے جڑے ان کو بھرپور فائدہ ہوگا باقی شادی بیعہ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کام کرنے والوں کو بھی بھرپور فائدہ ہوگا سنار ہیں گولڈ سمیت ہیں جویلرز ہیں یا کانون سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں وہاں بھی بھرپور فائدہ ہوگا کوچنگ سینٹر یا کوئی کمپیوٹر سینٹر ہے یا آئی ٹی سیکٹر سے جڑے ہوئے یا بیرینمل کا کام کرتے ہیں بیرینمل سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں وہاں جا کر جوب یا کاروبار کرتے ہیں ان کے لئے بھی بھرپور فائدہ یہ لے کر آئے گا خاص طور پر فارمرز کے لئے اور باقی تمام جیمینائز جو کہ فارمرز ہیں یا کوئی اور فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر گرزہ چاہتے ہیں گرزہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہوگا آپ کا فائننشلل سٹیٹس سٹرونگ ہوتا وہ آپ کو نظر آئے گا بس دور سے احتیاط رکھی گا کیونکہ سیونتھ ہاؤس کے اندر منگل یعنی مارس کا ہونا تھوڑا غصے میں اضافہ ہوگا غصہ زیادہ آنا اگریسیو ہو جانا یا بات بات پر چڑ چڑا پن رہنا اور زد کا بہت زیادہ ہونا یہ بھی معاملات بگاڑے گا آپ کی دولت کے حوالے سے یا پیسو کے حوالے سے یا کاروبار کریئر کے حوالے سے سورسز آف انکم کے حوالے سے یہ بڑا ہی شاندار جانے والا ہے کاروبار اگر آپ کر رہے اور پارٹنرشپ میں کر رہے تھوڑا سا دھیان اپنے پارٹنر پر رکھنا بھی ضروری رہے گا اور ہزبرڈ ویف کی ریلیشنز ویسے اچھے رہے گی لیکن اپنے غصے کی وجہ سے زد کی وجہ سے یہ معاملات بگاڑ سکتا ہے اب ہم بات کریں گے کرک راشی یعنی کینسیریانز کے حوالے سے آپ کی پانچوے گھر کا جو رولنگ لارڈ ہے ففت ہاؤس کا وہ کہلاتا ہے منگل مارس اور پانچوہ گھر آپ کے پریم پیار کا گھر آپ کی ایڈیوکیشن کا گھر آپ کے اولاد کے کنسیو کرنے کا گھر مانا جاتا ہے ستمبر سے کریئر میں جو آپ نے بھاگ دور دیکھی جو محنت بہت زیادہ بھی یا ورکلوڈ بہت ہوا وہ کم ہوتا بہا نظر آئے گا کریئر میں پروموشنز کے یوک بننا اچھے ڈیپارٹمنٹ میں ٹرانسفور ہونا سیڈلی الالاؤنسز میں اضافہ ہونا یا بونس کا ملنا یہ سب بھی ممکن ہوتا وہ آپ کو نظر آئے گا آپ کے شیئر مارکٹ کے اندر یا سٹاک مارکٹ میں جو نقصانات تھے اس کی بھرپائی یا اس کو ریپیر موڈ پہ لے کر آئے گا اور کرپٹو کے اندر یا گولڈ کے اندر اگر کوئی پرابلمس ہے تو وہاں بھی صحیح ہوتا وہاں محسوس ہوگا پرائز بانڈ لوٹری کے نامی رقم لگنا سورسیس آف انکم کا بڑھنا ملٹیپل سورسیس آف انکم کا کرنا ہائی پروفٹس کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں پیسے کا انویسٹ کرنا یا سیونگز کرنا بھی آپ کے لئے ممکن ہو سکے گا یاد رکھے گا منگل یعنی مارکٹ ساپ کے سکس تھاوس کے اندر اس دوران رہے گا یہاں ہی آپ کے خراجات بڑھا دے گا تو خرچوں میں تھوڑی کمی آپ کو کرنی پڑے گی بلا وجہ کہ خرچے کرنے سے بچ گئے تو برڈن بھی کم رہے گا تھوڑا غصے کا زیادہ آنا زدی ہو جانا کمیونکیشن کا خراب ہونا یہ معاملات بگاڑتا ہوا نظر آئے گا تو تھوڑا یہاں بھی کنٹرول کرنا پڑے گا آپ ایسے جو کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں یا سپورٹس کے اندر آتھلیٹکس کی طور پر آ رہے ہیں یا کوئی بھی کمپیٹیشن کانٹیسٹ میں حصہ لے رہے ہیں وہاں برپور فائدہ آپ لوگ دیکھیں گے بیرن ملک سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں یا بیرن ملک جا کے جاب یا نوکری کرنا چاہتے ہیں وہاں ابھی آپ کو کامیابی نظر آئے گی پیٹ درد کانسٹیپیشن موشن کی شکاید رہ سکتی تو کھانے پینے کے معاملات میں تھوڑا سا آپ کو خیال لکھنا پڑے گا بڑے رسک لینا تھوڑا نقصان دے ثابت ہوگا تو انویسمنٹ کرتے ہوئے بڑی اماؤنٹ کی انویسمنٹ سے گریز کریں تو زیادہ اچھا ہے اب اگر ہم سنگ راشی یعنی سنگ is the king کے حوالے سے بات کریں تو سنگ راشی یعنی لیو برجہ اصد کے حوالے سے آپ کے ففت ہاؤس میں آپ کے پانچوے گھر میں منگل کا رہنا یعنی کہ مارس کا رہنا بہت ہی مبارک ثابت ہوگا کیونکہ پانچوہ گھر آپ کے پریم پیار کا گھر آپ کے ایڈوکیشن کا گھر آپ کے اولاد کی کنسیف کرنے کا گھر مانا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات آپ کے بھاگے کے اندر آپ کی قسمت کے اندر ان کا ادائے ہونا تو یہ آپ کے لئے بھرپور طریقے سے آپ کی قسمت کو آپ کے فیور میں پلٹتا ہوا ندر آئے گا اور سنگ راشی لیو کو اپنی قسمت کے حوالے سے آپ کو بہت سارے مواقع ملنا گولڈن اپورچنٹیز ملنا آپ کی بگڑے وے کام بن جانا آپ کی زندگی کو ٹریک پہ آتے ہوئے دیکھنا یہ سب ممکن رہے گا پیسے کا بھرپور فلو کاروبار میں جاب میں کریئر میں سورسیس آف انکم میں برکت کا دیکھنا اور اچھا پیسہ آنا یہ ممکن ہوگا ریلیجیس ہو جاؤ گے مذہبی طور پر مذہبی رجحان رہے گا اور میڈیٹیشن اور ریگلر پریئرز پر زیادہ دھیان دو گے آپ کے والد کا کوئی کاروبار ہے یا کوئی جاب کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کو خوشخبری سننے کو ملے گی اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سیل پرچیس کا کام کرتے ہیں ریل سٹیٹ ایجنٹ ہے یا زمین خریدنے بیشتے ہیں یا فلیٹ خرید کے بیشتے ہیں یا اس طرح کا کوئی زمین کا کام کرتے ہیں تو اس میں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اس کے علاوہ شادی بیعت سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں یا گلائمر انڈسٹری یا شو بیس کے اندر ہے یا آپ کوئی جویلر کا کام کرتے ہیں تو وہاں بھی بھرپور پیسہ اور کانون سے جوڑا کوئی کام کرتے ہیں وہ بھی بھرپور فائدہ آپ کو دے گا اور آپ کے لئے تریقون راجیوگ بنا کے بھرپور فائدہ دیتا ہوا اس دوران آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ آپ کو زمین جائدات پروپرٹی کا سکھ ملنا لکچریس لائف مینٹر ہونا یہ بھی آپ کے لئے ممکن ہوتا ہوا اچھا پیسہ کماتے ہوئے دیکھنا یہ بھی ممکن ہوتا آپ کو نظر آئے گا آٹو موبائل پیٹرولیو انڈسٹری یا کہیں پر بھی آپ جاب کرتے ہیں یا آپ کا خود کا کام ہے تو وہاں بھی بھرپور پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے اب ہم بات کریں گے ورگوز یعنی کنیا راشی کے حوال یہ بھی بھرپور فائدہ منگل کے اس ادہ ہونے کا اٹھائے گا ان کی چوتھے فورت ہاؤس کے اندر جو ان کی والدہ کا گھر بھی مانے جاتا ہے وہاں پر یہ ادہ ہونے جا رہے ہیں کریئر کے حوال سے یعنی اپنے ٹین تھ ہاؤس کے اوپر اس کی درشتی یعنی منگل مارس کی درشتی پڑھنا یہ بھرپور طریقے سے فائدہ پہنچاتے ہوئے آپ کو نظر آئے گے یعنی ان کی نظر کا پڑھنا یہ بہت مبارک ثابت ہوگا اور آپ کا ٹین تھ ہاؤس یعنی کریئر کا گھر اٹھتا ہوا یعنی اس کے اندر ایک بڑا بوسٹ آتا ہوا کریئر میں اپنے جاپ کے اندر آپ کے پروموشنز کی یوک بننا آپ کے سیلری آراؤنسز میں اضافہ ہونا آپ کے جو باقی کے بونسز وغیرہ کا ملنا اور ریکوگنیشن ایوارڈ یا ریوارڈ کا ملنا یہ بھی ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا چھوٹے ٹریولز آپ کرتے ہو تو اس کے اندر بھی بھرپور فائدہ اپنے بہن بائیوں سے بھی بھرپور فائدہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا آپ کی کریٹیوٹی میں اضافہ ہوگا آپ کے سیلف کانفیڈنس میں اور آپ کے جو ویل پاور کے اندر اضافہ ہونا پیسے کمانے کا جنون تاری رہے گا جو بھرپور پیسہ کمانے پہ آپ کو مجبور کر دے گا اس دوران میں یعنی رشتوں میں بنتے ہوئے بھی نظر آئے گا اگر آپ کے رشتے نہیں ہوئے تو رشتے بنیں گے شادی کے یوگ بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے ان لاؤز کی طرف سے اگر آپ پریشانتے ہیں تو وہ معاملات بھی سہی ہوں گے اپنی صحت کے حوال سے پریشانتے ہیں تو صحت میں بھی ایک اچھا وقت آپ دیکھو گے ماضی میں جو آپ کو دھوکے ملے جو فراڈ وے اس کو ریکور کرتا وہ یہ عرصہ یعنی مارس کا یہ سپیل آپ کے لئے بڑا بہترین ثابت ہوگا اور کافیت تک ایک ریپیر موڈ پہ جاتے اپنے والدہ سے کانفلکٹس ہو سکتے ہیں یاد رکھے گا لڑائی جگڑا جس کے وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ سکتی تو یہاں تھوڑا سا اپنی زبان پہ اپنی کمیونکیشن پہ آپ کو کابو رکھنا پڑے گا آپ پہ غصہ بہت بڑے گا کمیونکیشن میں گڑھ بڑھ ہونا زید کا بہت ہونا اس پر بھی کنٹرول کرنا لازمی ہو جائے گا آپ کے کریئر کاروبار کے حوالے سے صحت کے حوالے سے سورسس آف انکم کے حوالے سے زمین و جائدات کے حوالے سے بیلنموں سے جوڑا کوئی کام کرتے وہاں سے اور اگر وہاں جا کر جوب یا کاروبار کرتے ہو تو اس کے اندر بھی بھرپور فائدہ آپ لوگ دیکھو گے حضور خرچ یا بلاوجہ کے خرچے بہت بڑھیں گے تو اس پر کنٹرول کرنا بھی لازمی رہے گا اب جو برج ہماری لسٹ میں شامل ہے وہ ہے دولہ راشی یعنی برج میزان لبراس کے حوالے سے ہم بات کریں کاروبار کے حوالے سے اور کریئر کے حوالے سے ایک بڑا بوسٹ آپ لوگ دیکھو گے اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے اور جو معاملات بگڑ گئے تھے یا رکے ہوئے معاملات صحیح ہوتے ہوئے صحت کے اندر ایک صدھار دیکھو گے تمام لبراس پیسے کا بھرپور فلو آپ لوگ دیکھو گے تیزترین دولت تمیٹنا آپ کے لئے ممکن ہو جائے گا چھوٹے ٹریولز کے اندر تھوڑا سا احتیاط بڑھتی گا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے بڑے رسٹ لینا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو چھوٹے انویسمنٹ کرنا پھر بھی صحیح ہے لیکن بڑے انویسمنٹ کرنے سے گریز کیجئے گا اب اگر ہم سکورپینز کے حوالے سے بات کریں جو کہ ہماری لسٹ میں نیکسٹ ہے تو یہ بھی بھرپور طریقے سے مارس کا یہ ادہ ہونا ان کے لئے بھی مبارک ثابت ہوگا آپ کے زارڈک سین کے رولنگ لارڈ بھی منگل یعنی مارس بنتے ہیں اور یہ سیکنڈ ہاؤس میں ادہ ہونے جا رہے ہیں یاد رکھے گا تو بھرپور فائدہ آپ کو ملے گا آپ کی صیحت کے حوالے سے دولت کے حوالے سے پیسے کے فلو کے حوالے سے سورجز آف انکم میں بڑھنا بیرنمول سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں بیرنمول جا کے کوئی جوب یا کاروبار کرنا چاہ رہے تو اس میں کامیابی کا ملنا ویزا امیگریشن کے مسئلے ہونا اور ہر لحاظ سے خوشحالی کا دورہ دیکھنا آپ کے لئے ممکن رہے گا سی بھی فیلم میں آپ کام کرتے ہیں وہاں بھرپور پیسہ سمیٹنا آپ کے لئے ممکن رہے گا اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ دکھو گے آپ کے دھن بھاؤ کے اندر یعنی پیسے کے گھر کے اندر منگل کا ادھے ہونا یہ اور مبارک رہے گا اور پیسہ بھرپور آنا آپ کے لئے ممکن رہے گا آپ کو ریکوگنیشن ملنا ایوارڈ یا ریوارڈ سے نہ آس جانا یہ بھی ممکن ہوتا وہاں نظر آئے گا اور چھٹے گھر کا رولنگ لارڈ ہونا یہ بھی کرزے میں کمی ہونا بیماریوں سے بہار آنا کرزے ختم ہونا اور ہر لحاظ سے آپ کے دشمن جو آپ کے جوب کاروبار یا آپ کے گھر کے اندر ان لاؤس کی شکل میں وہ دور ہونا یا آپ کی کنٹرول میں آنا ممکن ہوگا جوب کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے سورسس آف انکم ہر معاملات زندگی اروج پر ہوتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے اب ہم بات کرتے دھنو راشی یعنی سیجیٹریس کے حوالے سے بھرپور طریقے سے پیسہ سمیٹنا منگل مارس کا ادھے ہونا بھرپور طریقے سے ان کو فائدہ دے گا آپ کی راشی کے اندر آپ کی زورڈک سائن کے اندر منگل کا ادھے ہونا بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ دے گا پیرنوم ناکس سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں وہاں جا کر جوب یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی بھرپور پیسہ سمیٹے گئے اپنے سورسس آف انکم کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے جوب کریئر کے حوال سے اچھی قبریں سنیں گے ہر لحاظ سے پیسے کا بھرپور فلو آپ لوگ دیکھو گے ماضی میں جو سٹاک مارکٹ یا کوئی اور چیز میں اپنا پیسہ ڈوبو چکے تو وہاں ایک ریپیر موڈ میں جاتے ہوئے یا ریکوور کرتے ہوئے ان پیسے کو آپ لوگ دیکھو گے اولاد کے کنسیف کرنے کا پروسس کامیاب ہو سکتا ہے اولاد کے حوال سے خوش قبریاں بھی سنوں گی آپ کی ریلیشنز نہیں بنے یا رشتے نہیں بن پا رہے تو رشتے بنتے ہوئے لوگ لائف کا ایکٹیو ہونا اور پلس یہ کہ شادی کے یوگ بننا یہ بھی آپ کے لئے ممکن رہے گا ہزبن وائف کی ریلیشنز کے حوال سے بات کرے تو وہاں بھی اچھی انڈرسٹیننگ رہنا پارٹنر سے اچھی بانڈنگ رہنا یہ آپ کے لئے ممکن رہے گا پیسے کا بھرپور فلو اور تیز ترین بینک بیلنس کا بڑھنا یہ آپ کو نظر آئے گا کیپریکونین کی بات کرے تو وہ نیکس زورڈک سائنے جو کہ بھرپور طریقے سے منگل کا ادھے ہونا ان کے لئے بھی فائدہ من ثابت ہوگا بس جیسے کہ ہم نے کہا بلا وجہ کے خرچے مکر راشی کے بڑھ نظر آئیں گے ان کے بیرنمول کے دورے چھوٹے بڑے دونوں طرح کے بن سکتے ہیں جس میں اچھے خاصے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں بس ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ بڑی اماؤنٹ کا جو پیسہ ہے وہ انویسٹ کرنے سے پہلے آپ کو اچھے سے سوچ رہے ہیں اس میں لقصان ہو سکتا ہے فیملی کا بھرپور سپورٹ آپ کو ملے گا یعنی آپ کو بیرنمول جانا ہے یا پھر کوئی نیا کاروبار کرنا ہے تو ان کا سہارا بھی آپ کو مل سکے گا اپنی وائف اس بند کیا بھی سہارا ملنا ہے یعنی ان کا فائننشل سپورٹ کرنا یہ بھی ممکن نظر آئے گا اس کے علاوہ گاڑی بنگلہ بینک بیلنس اس خوشی کے اندر اس خوشحالی کے اندر بھی اضاف ہوگا یعنی پراپرٹی خریدتے ہیں گھر خریدتے ہیں یا کوئی مہنگک گیجٹ خریدتے ہوئے اپنے لئے لیکجریس لائف میں انٹر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب ہم بات کریں گے ایکویریس یعنی کم راشی کے حوالے سے آپ کے کریئر کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ منگل یعنی کہ مارس بنتا ہے اور آپ کے لاب بھاؤں یعنی کہ آپ کے فائدے کے گھر میں منگل کا یعنی مارس کا اودھے ہونا بڑا مبارک ثابت ہوگا تمام ایکویریس کے لئے کریئر میں ایک بڑا اچھال آنا اچھا ہے اچھی اپورچنٹیز کا ملنا گولڈن اپورچنٹیز کا ملنا آپ کے لئے ممکن ہو جائے گا آپ کے کاروبار میں جوب میں ایک اچھا وقت آپ دیکھیں گے خوشکبری کا دور یعنی خوشحالی کا دور ہوگا آپ کے کاروبار میں آپ کی جوب میں آپ کے سورسی صف انکم کا بڑھنا اس کے علاوہ بیلن امیل ملک جانے کے جو مواقع ہیں وہ بڑھ جانا اس کے علاوہ زمین و جائدات سے پیسہ آنا بیلن امیل سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں یا بیلن امیل جا کر کوئی کام کرتے ہیں وہاں بھی اچھا پیسہ کمانا جوب کا ملنا اور ریزڈنسی کا مسئلہ حال ہونا ویزے امیگریشن کا مسئلہ حال ہونا یہ سب ہوتے ہوئے دیکھیں گے اس کے علاوہ آپ کی شادی شدہ جنگی ہزبن وائف کی ریلیشنس میں بھی بہتری آئے گی کافی اچھی وارننگ اپنی وائف کی ہزبن کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی اب ہم بات کرتے ہیں پائیسیس کے حوال سے میم راشی یعنی برجہ ہوت کے حوال سے منگل یعنی مارس آپ کے دھن آپ کی دولت کے گھر میں بیٹھے یا اس کے رولنگ لارڈ بن کے بہترین فائدے آپ کو پہنچاتے ہوئے نظر آئیں گے اور دسویں گھر میں یہ گوچر کرنے یا ٹرانسٹ کرنے بھرپور فائدہ دیتے ہوئے تمام پائیسیس کو نظر آئیں گے قسمت کا بھرپور ساد جوب کے حوال سے کریئر کے حوال سے اچھی خبریں سننا پروموشنز کے یوک بننا ریکارگنیشن ایوارڈی ریوارڈ سے نواز جانا سیلی ایلاونسز میں اضافہ اور اس کے علاوہ بونسز کا ملنا بہت کچھ کریئر میں اچھا دیکھیں گے کاروبار کا اوچھا جانا انویسٹرز کا ملنا ہر طرح کا سکون یا کاروبار میں ایک اوچھا گراف جاتے ہوئے یہ لوگ دیکھیں گے زمین و جائداد کے معاملات حل ہوں گے زمین و جائداد سے اچھا پیسہ آئے گا اگر ریل سٹیٹ کا کام کرتے ہیں پروپرٹی کا کام کرتے ہیں وہاں سے بھی بھرپورٹ پیسہ سمیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے بیرانیمل سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں یا بیرانیمل جا کر کوئی جوب یا کاروبار کر رہے ہیں وہاں بھی ترقیہ ہونے کے بہت چانسز بڑھ جائیں گے اپنی فیملی کا بھرپورٹ سپورٹ آپ کو نیا کاروبار شروع کروانے میں کوئی آرڈرز کمپلیٹ کرنے پر بھی وہ بھی مل جانا یہ بھی آپ کو اچھا خاصا جو ہے وہ ایک بیک اپ پروائیڈ کرے گی اپنے کریئر میں آگے بڑھنے یا اپنے لائف کے اندر آگے بڑھنے کے لیے یاد رکھے گا یہ سارے برو جن کے اپنے بات کی پیسے سے پیسہ بناتے ہوئے پیسے کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے سورسس آف انکم کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے کو ان دنوں کے اندر نظر آئیں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میر کریں بل آئیں گلیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ